ہیلو ڈیئر فرینڈز مائی نیم ڈاکٹر آئیشہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو رمضان مبارک آج ہم یہاں پر ایک بہت امپورٹن ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ کیا شوگر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں اور کون سے پیشنٹ شوگر کے روزہ نہیں رکھ سکتے اگر آپ لوگ میری انفرمیٹیو ویڈیوز کو سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے بہت زیادہ پیشنٹ کی تعداد اوپی ڈی میں رابطہ کرتی ہے کہ ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور اسلامی مند کے حساب سے ہم اپنے روزوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں ان کی پری ڈائیبیٹک رمضان اسیسمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ ان کو رمضان سے ایک یا دو مہینے پہلے اپنے فیزیشن یا ڈائیبیٹولوجس سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کو گائیٹ کر سکیں اور ان کی شوگر کی گولیوں کی روٹین کو سیٹ کر سکیں وہ پیشنٹ جن کا HbA1c levels یعنی کہ تین مہینے کی جو ہماری شوگر کی values دکھاتا ہے اگر وہ 7.5 سے لے کے till 8 تک ہو تو وہ لوگ جو ہیں شوگر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ شوگر کے پیشنٹ جن کے گردے انوالو ہوں یعنی گردے ٹھیک نہ ہوں یا وہ ڈائیلیسز پہ ہوں یا جن کا ہارٹ انوالو ہو یا وہ پیشنٹ جن کو اور کوئی سویر ڈائیبیٹک کامپلیکیشن ہو وہ لوگ جو ہیں شوگر کے پیشنٹ روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ پھر وہ لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کی جو عام طور پر گولیوں پہ ہوتے ہیں یا انسولین پہ ہوتے ہیں ان کو ہم پھر اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ جو وہ ناشتے کے ٹائم ان کی انسولین لگتی ہے وہ ہم افطاری پہ لے ہاتے ہیں اور افطاری والی انسولین یا گولیاں جو ہیں وہ ہم ان کے سہری کے ٹائم پر ڈوز ایڈجسٹ کر کے فکس کر دیتے ہیں اور پھر یہ لوگ جو ہیں بہت آرام سے اپنے رمضان کے روزوں کو پورا کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ پیشنٹ جن کو دورانے رمضان روزے کے دوران اس طرح سے محسوس ہو کہ شدید چک کر آئیں پسینہ آئے اور وہ بار بار بہوش ہونے لگیں یا ان کے جو ہے شدید قسم کی جو ہے ان کی شوگر لیولز جو ہیں وہ گرنے لگ جائیں تو اس صورت میں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا روزہ افطار کر لیں یعنی کہ آپ افطاری کے ٹائم کا ویٹ نہ کریں اسی وقت آپ اپنے روزے کو کھول لیں کیونکہ نیچرلی پھر شوگر لیولز جو ہیں وہ گر سکتی ہیں وہ شوگر لیولز جو کہ ستر سے کم آ رہی ہوں یا تھری ہنڈڈ کروس کر رہی ہوں اس صورت میں فوراً اپنے روزے کو آپ اسی وقت افطار کر لیں آپ افطاری کے ٹائم کا انتظار نہ کریں کیونکہ یہ پھر جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اور ہم پیشنٹس کو ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے افطاری میں بہت زیادہ مرغن غزائیں نہیں لینی بلکہ اس کی جگہ پہ ویجیٹیبلز فروٹس اور فائبر کا استعمال کرنا ہے افطاری سے لے کے سہری کا ٹائم جو ہے اس بیچ میں اپنے آپ ڈیڑھ سے دو لیٹر پانی کو پورا کریں ویل ہائیڈریٹ رہیں اگر آپ میں کوئی گردے انوال نہیں ہیں آپ کے کلسٹرول لیولز ایچ بی اے ون سی اور شوگر لیول ٹھیک ہیں تو آپ اپنے شوگر اپنے رمضان کے روزوں کو کونٹینیو کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم گلوکومیٹر سے روزے کے دوران انسلین چیک کر سکتے ہیں تو یہاں میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بالکل اپنی شوگر لیولز کو چیک کر سکتے ہیں پرک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور دورانے جو ہے روزہ آپ اپنی شوگر کو چیک کریں اگر آپ کو ذرا سی بھی تھنڈے پسینے آ رہے ہیں دل خراب ہو رہا ہے چکر آ رہے ہیں اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو فوراں اپنی شوگر کو چیک کریں Thank you very much Be blessed, be safe Allah حافظ